الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علی ملہ نبی عبادا الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدن ولم يکل لہو شریکن فی الملک ولم يکل لہو ولی من الزلی وکبرہو تکبیئ اللہم سلی علی محمد و علی محمد اللہم سلی علی محمد و 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 عل اللہ حُم مبارک علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم و علی ابرہیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل و لوک دتم من لسانی افکو کولی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ سبحانکہ لا علم لنا إلا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بعد فأعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفخہی و نفزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُوْ رَبُدُوْ إِلَّا اِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْحٍ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَكُلَّهُمَا كَوْلًا كَرِيمًا وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَكُلَّ رَبِّرْهَمُوْمَا كَمَا رَبَّا يَعْنِي سَغِيرًا سامین محترم حَمَا كِسْحَمْدِي حَمْدُوْسَنَاء تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک الاللہ واسف جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گانج بخش رانج بخش لج پال غریب نواز غوث عظم کائنات دے زرے زرے دا دستگیر اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِ فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازلتو کلے ابت تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید السقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعالیہ وصحبہ وسلم میرے تو قبل جماعت دے جید خطابہ اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دائی ظہار کیتا ہے یہ سالانہ کانفرنس جو کہ میرے انتہائی محترم اور مکرم بڑے بھائی حضرت مولانا التافرمان حالی صاحب حافظہ اللہ اللہ تعالیہ انہا نسیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور حتوں دے جماعتی احباب جو کہ نہ دے کندے نہ کندہ ملا کے چل دے نے اور اس پروغرام دا انتظام و احتمام کیتا جاندہ اتنی کثیر تعداد دے اندر لوگ تشریف لے آئے مسجد دا سین مسجد اور بلکہ جنی مسجد چھو دنیا اس تو دگنی بار ہے تھوارڈی مسجد چھوٹی ہے اور جلسے دا استماع جڑا سی او دگنا تیگنا سی تو میں دعا گو جتھو جتھو چل کے دور دراز دا سفر تیہ کر کے اتنی شدت دی سردی دے اندر قرآن و سنت دے پروانے اور دیوانے تشریف لے آئے اللہ انہ دا آونا علامہ دا کے سنانا اور میریا ماما بہنا بیٹیاں دا آنا اللہ اپنی بار غاج قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنا کچھ حالی صاحب نے میرا امتحان لینواز سے مضمون وی منو حقوق الوالدین دا دے دیتا ہے ایک سال دے اندر ہی میرے امی اور ابو اللہ نو پیارے ہوئے ماں اور باپ دے نال بندے دی جاگتے بادشاہی ہویا کر دیے جدو ماں ٹوڑ جائے رات دے ٹائی وجہ کوئی فون نہیں کر دا یہ پتر دو کتے پہنچے ہیں قرآن دیہاں اس لی قدر کیجئے میں انشاءاللہ اپنی گزارشات اور معروضات نو انہ دوان ایتان دے ارد گرد محدود رکھاں گا اللہ اللہ اج رات لکھے لا کے قیامت دے دن اج دی اس محفل نو ساڑے سارے اندھی کامیابی دا سبب بنا کے نبی دے ہاتھ چوہوز کو سردہ پانی نصیب فرمائے وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو اور فیصلہ کر لے اے تیرے رب نے حکم دے دی تیرے رب نے اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّاہُ عبادت رب دی کر اور بوڑے والدین دی خدمت کر اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِندَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا اِنَّا دُوَانَ چو ایک بڑا پے نو پہنچ جائے یا دومیں بڑے ہو جانے فَلَا تَكُلَّهُمَا اُفْ فِرِنَا نُو اُفْوی نی کہنا عربی زبان دے اندر اُفْ جیڑے سب تو کم تر لفظے اِدھے نالو کٹھیا لفظ کوئی نہیں اللہ اندھے نے اُفْوی نہیں کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا تِئِنَا نُو ڈانٹنا وی نہیں اجھے ڈانٹی دا تے چھوٹے نو اے اے وڈے نے قرآن نے اے کیوں کہا کہ اِنَا نُو ڈانٹنا نہیں اس واسطے کیا ہے کہ جدو ماں باپ بوڑے ہو جاننا تے اُنہ دیا آدھتا بچیاں والیاں ہو جان دیا نے اس واسطے اپنے ماں باپ نو ڈانٹنا نہیں یہ نہیں کہنا گل گل تے ابا تینو جو نہیں پتا ہے میرے باپ ای جان ہے اما تینو اکل نہیں ہے تو ایمیویچ بول پہی نہیں ہے یہ الفاظ نہیں کہنے جنہ تینو بولنا سکھایا ہے آج جو نا نو آنے تھو انو بولن دی جاچ نہیں جنہ تینو اکل دیتی ہے آج اونا نو کہنے تھو انو اکل نہیں جنہ تینو چلن دا والتے ٹنگ دا سے ہے آج جو نا نو آنے ابا تینو ٹورن دی جاچ نہیں میرے بھائی دنیا داری ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جویں تو ماں باپنا بولیں گا تیری اولاد بھی من وان او بھی تیرنا بولیں گی جے تو کہیں کہ میں والدین نو گالان کڑاں والدین نو تکے دے وہاں اونا دی اکچ اک پا کے گل کران اونا دے سامنے اچھی بولان والدین دے سامنے اچھی بولنا ایوی بے عدوی ہے والدین دے اکچ اک پا کے گل کرنی ایوی بے عدوی ہے والدین دے سامنے سنگ پھار پھار کے بولنا ایوی کبیرہ گناہ ہے سغیرہ نہیں کیونکہ قرآن دے اندر قرآن دے اندر اللہ دی سب تو بڑا کبیرہ گناہ جیڑ ہے نا اوہ قرآن دے اندر ہے شرک توجہ ہے نا سارے اندھی توجہ ہے سب تو بڑا گناہ جیڑ ہے شرک تے شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ ہے والدین دی نا فرمانی شرک تو بعد توجہ میرے وال شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ زمین دی ترتی تے او کیے والدین دی نا فرمانی امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب القبائر او دے اندر قبیرہ گناہ دے اتے اونا کتاب درج کی تی او دی فریس دے اندر پیلو شرک آندہ ہے بعد دے اندر باب اکوک الوالدین بنی ہے کہ والدین دی نا فرمانی جیڑی یہ کبیرہ گناہ ہیں اور ذرا غور کیجئے قرآن دے اندر پانچ مقامات ایسے نے جتے رب نے گل پیلی عبادت دی کی تی ہے اور دجی گل والدین دی خدمت دی کی تی کنے مقام نے اچھی بولو بارہ واجگے نے لیکن تھوڑے بارہ نہیں واجنے چاہیے تو ہی تے بولو نا اللہ اکبر کنے مقام نے ایدر میرے والے دیکھو کنے مقام نے پانچے پہلا مقام جڑا میں تلاوت کیتا ہے اللہ نے پہلی گل عبادت دی کی تی ہے تو دجی گل والدین دی خدمت دی کی تی ہے نمبر دو پہلا پارا نکل آیا ہے اللہ فرما دینے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَا كَبْنِي اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ میرے والے دیکھو گے انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی تے صبحان اللہ نہیں چڑھنی صبحان اللہ نے مانا کیے اللہ تُو پا کے ایچے تہاں کہنا ہے اللہ تُو پا کے اللہ تُو پا کے تے جو تو اٹھ کے تُو ہاں کرانو جانا ہے نا تے راب نے پھر کہنا ہے تُو سی اینا چر منو پاک پاک آندے رہے ہو ہون بستریاں تے تُو ہی باچ پہنچو گے میں پہلو توانو گناوہ تو پاک کر چڑے اللہ اکبر ذرا خور کیجئے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيسَا كَبْنِي اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ ایدھر میرے والے وَبِالْوَالِدَي نَيْ اِحْسَانَا اللہ آمدھے نیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل والے کون سا حضرت یکوب دی آل اولاد اللہ نو بنی اسرائیل قوم نا بڑا پیار سی بڑی محبت سی تیرے آمدھے نے بنی اسرائیل والے ہو اے منو ذرا وعدے دیو نا وعدے ہو روی کہی لیں پہلا وعدہ کیئے کہ میرے تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی تے دجی گل اے وے اپنے بوڑے والدین نہ نیکی کرنی ہے اے دوسرا مقام ہے اگے تیسرا مقام نکلایا ہے پارا پنجویں اللہ فرما دے نے وابد اللہ وَلَا تُشْرِكُ بِی شَيْعَا اگے کیئے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا عبادت اللہ دی کرے آجے وہ دی ذاتنا شرک نہیں کرنا وہ دی ذاتنا کسے نو شریک نہیں ٹھرانا تے دجی گل اے وے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا تے بُڑے والدین نہ نیکی کرنی ہے والدین نہ عدب نہ پیش ہونے یہ تین مقام ہوگے چوتھا مقام قُلْ تَالَوُ عَتْلُمَا حَرَّمَا رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ اللہ تُشْرِكُ بِی شَيْعَا وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَا میرے محبوب کہہ دیو تالو آجاؤ میں تھوانو دسنا جیڑیاں چیزاں اللہ نے تھوانو دیتے حرام کر دیتیانے انہا دے بیچو ایک چیزیں بھی ہے کہ اللہ نے شرک تھوانو دیتے حرام کر دیتا ہے تے دجی چیز کیلئی حرام کیتی ہے فرمایا والدین دینا فرمانی اللہ نے تھوانو دیتے حرام کر دیتی ہے کنے مقام ہوگے وہ بولو دے صحیح چار ہنہ پنجوہ آگیا ہے انشکر لی والی والی دھئی کہو میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اپنے والدین دا بھی شکر ادا کر جس طرح میرا شکر ادا کرنا ہے نا اس طرح اپنے بوڑے والدین دا شکر بھی ادا کرنا ہے کنے مقام ہوگے اوچی بولو پانچ مقام ہوگے اور پنجاب مقاماتے اللہ نے پہلی گل عبادت دی کی تھی ہے تے دجی کال والدین دی خدمت دی کی تھی ہے اللہ ہنہ میئے والی دے بنگلے دے لوگ پوچھ دے نے اپنی عبادت نہ والدین دی خدمت نو اٹیچ کیوں کی تھی یہ نہیں اچھا مالے کہ جنو اپنی عبادت نو جوڑ چھڑی آئی فرمایا ہاں اس واسطے اٹیچ کی تا ہے میری عبادت نو تاں کرنی ہے میرے جیسا کائناچ داتا نہیں تے ماں پہاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے انہ جیسا کائناچ ناتا نہیں پوری دنیا دے داتے لوکاں دے سادھا نہیں سادھا ہی کوئی ہے لوکاں دے پوری دنیا دے داتے مل جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ کر سکتے پوری دنیا دے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے جالدی سمجھ آ رہی ہے وَقَزَارْ رَبُّكْ رَبْدَ مَانَا کیوں دے پالن والا رزق اطا کرن والا ایک عربی مفسر ہے انہیں تفسیر لکھی ہے تفسیر عزوہ البیان علامہ مختار احمد شنکیتی رحمت اللہ علیہ نے انہیں لکھے آیا کہ رابوں نو آن دے نے جتے جتے مخلوق واس رہی ہے نا او دی جگہ تے او دی تباہ تے مطابق دین والے نو اور بیچے راب آن دے نے کی آن دے نے ربوِ الْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساریاں طریفہوں دے واسطے نے جیڑا جہانہ نو پالن والا رزق اطا کرن والا جتے جتے مخلوق واس رہی ہے انہوں دین والا حضرت موسیٰ علیہ السلام آن دینے اللہ منو پوک بڑی لگ گئی ہے فرمایا موسیٰ ہاتھ جکییا ہے آس ہے فرمایا نو پتھر تے مار پتھر تے مارے ہے وچو ایک ہور پتھر نکلے ہے پھر مارے ہے پھر پتھر نکلے ہے ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑ ہے جدے موچ تازہ سبز پت ہے تے نبی موسیٰ نے ویکھے ہے تے موسیٰ حیران ہو گئے اللہ تیری قدرت ستویں پتھر دے پیڑ دے اندر کیڑ ہے عرشاتوں آوازوں دیئے موسیٰ اے پتھے نوے کے پریشان نہ ہو پہلوے دے مونہ کان لائے کیڑا آندہ کیے پھیا تے ستویں پتھر دے پیڑ چکیڑ کے کیڑا کہہ رہے ہیں سبحانہ میں یرانی وَيَسْمَهُ قَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي اللہ موسیٰ جی پاکے اوزاد جیری ستویں پتھرچ ستویں ارشتوں منو ڈرنکٹ ویم دیئے پیڑی پاکے اوزاد جیری ستویں ارشتے میریا پکارا سن دیئے پیڑی پاکے اوزاد جیری روزانہ منو تازہ رزق دے دیئے منو پول دیوی نہیں اور منو دس ہونا اسے کیڑے دے کار خانے لگے انہیں بول دے نہیں ہونا یہ تھے دکانت ایک دن سیل کاٹو جے توییتا لے گنا سا جاندہ ہے ہاں دائی ویئی وہ بھی یہ گواندہ ہے دو ہزار علا لینے ہی پانچ ہزار علا کے داس ہزار توییت دے اپنے ریڈنے نا واندہ جیرا چنگا ہو دے ویئی آنا فیرا دول آیا ایک پکے نہ بنی جونیو پکا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا تے ایک یہ پارتھلے رکشری جونیو پار پھرے گا تیرا بیڑا گھر کو جا ساڑا دے آ جا کے بروسہ آ گیا دماغ لیتے تویزہ آ لیتے جا کہ انہوں نے ایک ہاتھ میری قسمت کی ہے میں کیا منوب خواہ میں تیری قسمت پولے نے اور کی ہے بول دے نہیں ایمان دے جنازے دے تھے ہی کرشن نیا گڑی لئی ایک کروڑر پہ یہ دی ساٹھ لاکھ دی ستر لاکھ دی اگے بچے دا لٹر بنی شڑے ہیں ایک یوں بنی آئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوں دا میں کیا تو ویچ بین ہے تو گڑی نہ زیادہ قیمتی ہے لٹراندہ ہار پاک ہے بھئی بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا مکان بنایا ہے کروڑر ڈیڑھ کروڑر پہ یہ لا دیتا ہے اتے جاگے نا چھتے کالی ہانڈی موندی مار دین دا ہے ایک یوں ماری آئے اتوں بلاوانی اتر دی ہیں تو میں جننے جی کارچے رہیں گے ایک ایک گانڈی تو ہی بھی سیرا دے موندی مار دیں بول دے نہیں اگ کئی اچھلے لے کے چڑ جاندے نے دو ہزار پانچ چھے دی گالے تین چار دی اوہ دو میں لئیے جا رہے آسا تے چانگڑے چھے گڑی کھلو دی یہ تے ایک چھلے آلا چڑ جاند ہے وہ پتہ کی آنگا ہے حضرات اچھلہ انگل جپالو بوا سیر بند اچھلہ جیب چھے رکھو پیسے ری مکنگے میں انہاں کیا مہاں اڑا گا انہاں مولی صاحب کنے چھلے جمہاں تیر کو سارے ہی لئی نہ اڑا نیا میں کی آنگا ہے حضرات چھلے دے فائدے منوی داسنا آنڈا جی حضرات اچھلہ انگل جپالو بوا سیر بند میں ہے تو انہیں پھڑے نے تیری کوئی چیز بند نہیں ہوئی سانو آنے ہے جیب جپالو تے پیہے نہیں موک دے تے آپ انہیں رہے پھڑ کے باس باس منگن لیے یہ چھلے کے چانگڑا نیشنل بینک کے میں کہا اتر جا تھلے باس تو چھتر بڑھ آنڈا بہول بھی تو وابی لگنے میں کہا یہ میرے کام وابی کر دے وہ میرے بھائی یہ چھلے کجنی کر دے یہ کڑے کجنی کر دے یہ تاگے کجنی کر دے تھانڈیاں کجنی کر دیا یہ لٹر کجنی کر دے آؤ مسلکی اہلی حدیثی للقار یلغار پکار آوازے دے پیغامتے میسیج دے گھوڑ کرو اہلی حدیثی خطیب ہوئے عدیب ہوئے مولم ہوئے مدرس ہوئے مجتاہید ہوئے محدیس ہوئے مفسر ہوئے مجدد ہوئے اہلی حدیث دا کوئی بڑے تو بڑا خطیب ہوئے علماء ہون فقہہ ہون اولیاء ہون عدقیاء ہون سادہ گلی گلی نگر نگر بستی بستی کوچا کوچا ہر کر کر شہر شہر سادہ پیغام ہے لوگو ریزق دین والا اولاد دین والا عزت دین والا دے کے کھون والا پوری کائنات نظام چلان والا نہ کوئی کبر ہے نہ کوئی شجر ہے نہ کوئی حجر ہے نہ کوئی مدری اللہ کہوں نے اور جڈا وڈات وڈا خدا آئے تو ہی نعرہ نہیں ماریا نعرہ تکبیر اے حق بلوائے اہل حدیث جمعیت پاکستان یوسف پشلوری ساہے دوسی بھی سارے دوسی بھی سارے اور تحید والے اور تسی زندہ ہوتے ہی زندہ ہوں بول دے نہیں ہے مواہد زندہ مواہد ایتے بھی زندہ اگے بھی زندہ مواہد مارکے بھی زندہ مشرق زندہ بھی مرے ہے میں کہا لیے یاد رکھ لو پا میں جنازے جدے مازی بٹے ہونا بول دے نہیں ہوئے مشرق مارکے بھی زندہ نہیں ہو سکتا زندہ بھی مرے ہے مواہد مارکے بھی دیکھو نا حضرت علامہ سانلہ زہیر انیس سو ستاسی شہید ہوئے عجوی زندہ نے یزدانی شہید عجوی زندہ ہے محمد خان جیب عجوی زندہ ہے میں بھی کہینا ہوں اللہ موت دینی یا شہادت دی دے اللہ موت آئے تیرا قرآن پڑھ دے آئے اللہ موت آئے تیرے نبی دی حدیث بیان کر دے آئے اللہ موت آئے تیری توحید بیان کر دے آئے اللہ اس زندگی دی ضرورت نہیں جڑی تیری توحید تیرے نبی دی سنت تو بغیر گزر جائے میرے بھائی آئیے وَقَزَا رَبُّكَا اللَّهَ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَا هُو وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا رب کونے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کا ہیے کنے بنائیے اچھی بولو الحمدللہ رب العالمین دا ترجمہ سولو ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی اور شریک نسانی کا ہیے مرگی دیوچ آنڈا نروشن دانو صدا روزی پہ دیندہ ایک نگرانو صدا کیتی ڈائی فیٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے اچو چو کردہ بچائے بلی نوویخ کے ماول پجدہ نسدائے آگیا دشمن آگیا دشمن مانو دسدائے سجل دشمن دی انہوں کنے گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے بولو کنے بنائیے اللہ کلے نے ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کنے جوڑ پے جوڑ دے سونے بندیات تیرے نے ولقد خلقنا لینسان من سلالت من تین سمج اللہ نطفتا فی قرار مکین سم خلقنا نطفت علقتا فخلقنا الالقت مذغتا فخلقنا المذغت اضاما فکسونا الازام لحما سم انشاناؤ خلقنا آخر فاتح بارک اللہ فاتح بارک اللہ احسن الخالقی مان دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے کیوے جوڑ پے جوڑ دے سونے بندیات تیرے نے کاری گھر کیوے گوشت ہڈیاں جوڑ دائے باندھ کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے پیشاں مار خانچاتی وے خوکات اپڑی نو مہینے آوالی لمی رات اپڑی پانی دا ایک کترہ بس گل سمجھائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے تو آڈے جی سمجھے پہ کھو کیڑیاں کیڑیاں انہیں نیم تھا فٹ کیتی ہیں ایک چیز بھی ضائع ہو جائے گی تو لب دیجئے وہ بولو دے صحیح آکھ ضائع ہو گئی چھبیل اکھلا کے امریکہ جو آکھ پو آ گیا ہے پتھر دی میں کیا نظر آن دا اندھا نہیں میں کہتے چھبیل اکھلا کے بھی نظر نہیں آن دا جنہیں سارا کچھ مہچی دے چھڑے ہیں آکھا کی نیا لائیاں نے جنہ نیا دونے ہوئی بولے آجے آکھا کی نیا نے دو کن کی نینے دو ہاتھ کی نینے دو پیر کی نینے دو سیر کی نینے بول دے نہیں سیر ایک کیے باقی ہر چیز ڈبلے اللہ میئے والی دے بنگلے دے باسی اردہ گرتوں والے پوچھ دے میں اللہ تو سیر کیوں نہیں دو لائے سیر ایک لائے باقی ہر چیز ڈبلے فرمایا تیرا ساروی ایک کے جو کان واس تے میرا داروی ایک کے ایک سار ایک در تے جو کدہ سونا لگ دے ایک سر در در تے جو کدہ سونا نہیں لگ دا بولو دنیا چیک نماز ایسی ہوئی ہے جدے چھ رکو سیدہ نہیں ہو کیڑی ہے جنازہ ہے جنازے دے ہن جنازے کیوں نہیں رکو کر دے سجدہ کیوں نہیں کر دے بولو اگے میت میت نبی دیو ہے میت میرے ابو بکر دیو ہے میت میرے عمر دیو ہے میت میرے عثمان دیو ہے علی دیو ہے حضرت علی حجویری دیو ہے سلطان باہو دیو ہے باب عبدالقادر دیو ہے بلے شا دیو ہے باب فرید دیو ہے بیبے اللہ رکھی دیو ہے آپ سرور علی بیبے اللہ رکھی ہو دیو ہے جدو میت چار فوٹ تاں ہیں گال سنوالی ہے او دو رکو سجدہ جدو چار فوٹ تاں ہیں پھر کوتے سجدہ کیوں ہیں سمجھ آئی جے کوئی نا توانو سا جے نہیں ہونی ہے لسی پینہ لے لوگو سمجھ توانو ایڈی شیدی نہیں ہونی ہے چو پاپ ڈیر ہاں یہ وہی ہے نا اور جدو چار فوٹ تاں ہیں او دو رکو سجدہ رہی تھے جدو چار فوٹ اٹھاں ہیں پھر رکو سجدہ کیوں ہیں وہ بول دی رہی یار پھر کوئی نوی شریعت آگئی سجدہ کنوں پھابد ہے او خالق سارے جگدائے ترجمہ ہو جے بولو او خالق سارے جگدائے او دے در تو سب کجھ لبدائے انو خالق ہونا پھابدائے او سیدئی سب پی سارے میں سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے میں تھمہ باج اسمان ٹکا دیتے کیوے چمک دے وے کھو تارے میں سارے جگدہ داتا کلائے داتا دا مانا کیے بولو دین والا دین والا کی تھے وے اتے لین والے تے کئیانے دینالا تھلے لما پایا لینالے اتے چڑے کون بھی مات نہیں ماری بول دے میں سارے جگدہ داتا کلائے او دا دیرہ ارش مؤلائے جنا پھار لیا اس دا پلائے او لگ گے پار کنارے نے او دا جاری لنگر کھانا اے انہو کھاندہ کل زمانا اے او دا شان بڑا شہانا اے او دے داردے مانگتے سارے نے او دے داردے مانگتے ہیں او دے کولو مانگ جڑا کسے کولو مانگتا ہی نہیں مانگتے کولو نہ مانگیا کر جنہیں آپ کھا دا مانگ کے انہیں مانگتا ہمارے اٹھانگ کے بول دے نہیں مانگتے کولو نہ مانگیا کرو او دے کولو مانگو جڑا کسے کولو بولو بولو جڑا کسے کولو مانگتا ہی نہیں خدا دی قسمے گل میں اکثرانا میں کہینا اللہ سر دا مالک تو اے دل دا مالک مصطفیہ اے اے سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا یہ دل تڑپے گا تے تیرے محمدی محبت تڑپے گا تیسری چیز کیے پیٹھ سارتے دل تو باز کیے تیجے پاسے ہو جائے جنہوں پیٹھ دی لوڑے حلوے دی پلیٹھ دی لوڑ سانوں نہیں لوڑ پہلا کہوں نے رب الحمدللہ رب العالمین ان میں زیادہ تفصیل چنی جانا چاہتا دجا مسلہ وابل والدین احسانہ آو میں قرآن دے بھی چون توانی نبیاں نہ لگاں گا ملاقات قرآن یہ نبی کا انہیں ذرا غور کیجئے پہلے نبی حضرت نو علیہ السلام آدم ثانی حضرت آدم تو بعد ایک ہی کہہ رہے نے آندھے نے رب غفر لی والی والی دی یہ نبی بھی دعاوہ کرنڈ ہے جی رب غفر لی والی والی دی والی من دخل بیتی مؤمنوں وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَعْزِدِ الظَّعَالِمِينَ اِلَّا تَبَارَا یہ پہلے آدم ثانی نے نبی نو آندھے نے اللہ میرے والدین نو معاف کر دے ہن حضرت عبراہیم علیہ السلام دیا واریاں یہاں دعا ماں کئی کی دیاں گھڑیاں دعا ماں قرآن چھ موجود نے رکو آندھے رکو نے اونا دعا ماں چھ ایک دعا لی رب نغفر لی والی والی دی پڑھ دے ہو نا نماز چھے بولو آقا فرما دے نے جدوں بندہ ایک دعا پڑھ دے اگر او دا ماں باپ فوت ہو گیا ہے اللہ او دے ماں باپ دا ایک درجہ جنچ بلند کر دے دے نے او درجہ کی ڈاک ہوئے کما بین سمائی والارض جنہ زمین آسمان دے درمیان خلائے یہ ڈا وڈا درجہ ہے یہ بچہ نماز تے اندر دعا پڑھ دے اللہ ماں باپ دا درجہ بلند کر دے نے تے وہ آندھے نے اللہ ساڑھا درجہ کی وے بلند ہو گیا ہے فرمایا تیرے پتر نے آج کے اے ربا نگفر لی والی والی دائیا اور پتر نو دین پڑھایا ہوئے گا دے فیری کہے گا نا اور پتر نو بچپن چنگل تو پھڑ کے مسجچ وارے گا دے فیری کہے گا نا تے جب پہ او فجر ٹائم آبی ستا رہے بچے ہم سی تے کے لئے نا انہیں بول دے نہیں بچے دا جرا زین ہے نا یہ دی جڑی تختی ہے صاف ہوندی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ دی صاف تختی بچے دی جڑی ہے نا ایک پتھر دی بنیندے پتھر دے جو لہیا جانا ہے وہ نہیں میر سکتا تائب دے اندر نا ایک مسجد ابن عباس عبداللہ بن عباس دے نام نا ایک لیبریری بھی ہوتے پھئی لیبریری چھے میں گیا نا تے پتھران دے ہوتے قرآن لکھیا میں کیا بھی یہ قرآن کہنے لگے جی عبداللہ بن عباس نے اپنی زندگی چھے نا پتھران دے قرآن لکھیا ہے وہ قرآن عجوی یومے میں مٹیا نہیں تے بچے دا زین جن ہے نا زین تختی یہ اس پتھر دی بنیندے اے دے دے جو ماں نے چالنا ہے جو باپ نے چالنا ہے اچھریا جائے گا بی بیو اے بچے تھو اڈے واس سے بہت بڑی نعمت رہے اگر انہوں بچپن جو قرآن سکھائیں گی اگر ماں نے کوئے دے بچے امام بخاری پیدا ہوں دے ماں نے کوئے دے بچے امام مسلم پیدا ہوں دے میں ماں نے کوئے دے بچے حافظ عبدالمنان وفیرہ بادی نہ ماں نے کوئے بچہ حافظ محمد گودلوی پیدا ہوں دے ماں نے کوئے دے بچہ سید دود گزنوی پیدا ہوں دے مولنہ اسماعیل صلف ہی پیدا ہوں دے ماں نے کوئے دے بچہ علامہ عتی آنے زہیر پیدا ہوں دے اسی دنیاوی تلیم نو ترجیح دینے ہیں دینی چاہی دیئے او دا وقت ہے لیکن دین نو اس تو بھی اگے ترجیح دیو بچیاں نو دین پڑھاؤ چاندیو قبر دے اندر قیامت تک سکون رہ حافظ عبدالمنان اکھا تو نبی نیسل مان نبینا سمجھ کے مسیح تے داخل کراش رہا چلو قرآن دے کو دو چار پارے یاد کر لے گا کوئی عرض نہیں کیسے انمال پڑھا لے گا محصور ہویا ان مان دے باپ دی جانے بلا انہیں بخاری دا فض مسلم دا فض ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ قرآن سارا کجی زبانی یاد ہو یا نا ہے تے گو شگیرد مولا اسماعیل سلفی شگیرد سید دعوت گزروی شگیرد شیخ ابو البرکات حافظ محمد گودلوی اکابر علامہ محدث شگیرد بڑھے تے باپ دنیا دو فوت ہویا ہے تے خواب جو باپ ملے پتر عبدالمنان دنیا دی قرآن تو پڑھنا جننچ درجے میرے وزن نا ہے یہ بچے جنن نا انہیں قرآن پڑھاؤ قرآن چھڑ ہو جی مولوی بنا آگے پکھا مارنا کئی بندیاں دا ہی بھی زین جے پھر مولوی بنا آگے پکھا کدھی کو مولوی پکھا مارنا اپنی امانداری ندسو مولوی جدو مرے گا اوور لوڈ ہو گے مرے گا آپ پھر کے مرے گا پکھانی مرد مولوی پکھا مار جو مولوی وہ بول دے نہیں یہ تھے انہیں مسئول چونگیاں مولوی چوی کہیں دے دعا کر دا یا اللہ کو بندہ مر جائے ایک مر دا نال کول نالی تیجہ نالی دسوان نالی چالی آن تو پہلو آن دا یا اللہ کو مر جائے اے نا اوور تھے ایک مولوی نس گیا مولوی ایک نس گیا میں اسے تغریک کرنوا سے گیا جماعت آلے ساتھیاں نے گالے سنائی یہ بلکل حقیقت تھو انہوں گالے سناننے سنی سنائی نہیں خود سنیے جڑی ہو میں ہی رہا اے جیو مولوی نو دو دو بھی دین دے سان کنک بھی دین دے سان چول بھی دین دے سان اوور دیکھ تنخواہ بھی چنگی میں ہاں جواب کیوں دے گیا اے ہونے کیا جی چھے مینے ہو گئے تھوڑے پینے بندہ ہی کو نہیں مریا وہ پینے دے ڈوگر کین لگے اچھا بھر مولوی شاہ بھائی تھو پسٹول دینا ہی تھو کو بابا مار لو بول دے نہیں مولوی پکھا مردہ جی یہ بچارہ سابر طبقہ ہے علامہ دا طبقہ کہہ مولوی نوے کیا نے گتہ پھڑیا چوکچ کھلوتا ہے میری تنخواہ بدا ہو تو ہاں مسجد دے ٹیڑھ کروڑ دو کروڑ لائش آنا ہے مولوی نو تنخواہ تو ہاں کو نہیں پوری دے نہیں تو ہی سیانے لوگ ہو پھر خاص کر کے وابی یہ اندھنے مولوی دے کاری لوے لے لندہ یہ ہوئے جنہوں وقتی طور دے مسجد دکھلے اروباج باری جرک شروع نہ کھان نو کچھ منگے نا پین نو کیونکہ مولوی ہیں دے بالوی لوے لے لندہ ہی ہوں دے کھانے کھونے کچھ نہیں بول دے پھر مولوی دے چوی کئی بابیان دے کیمرے فیٹ ہوں دے چوی کئی جیڑا بابا کرو نوہ تو تانگ مولوی یہ تھے او دے تو تانگ یہ بڑی لہی گا بول دے مولوی دے ٹور تے تفسرہ مولوی دے موٹر سیکل تے تفسرہ مولوی دے سیکل تے تفسرہ مولوی دے سور تے تفسرہ این جو تفسرے اندھنے نمازہ بھی پڑی جانگے جمعہ بھی پڑی جانگے تواوی لائی جانگے میں کہا پھر مولوی کمیں دا ہونا چاہی جائے میں ہوں دا کرتا گو پیچھو پاٹا ہوئے سیکل دا ناغلا مگرار ہوئے نہ پھیلا ہوئے مولوی دے بیٹھا ہوئے جماعت کران چلے ہیں انڈے ویشن چلے ہیں او دا خوف کرو کچھ میرے بھائی علامانہ پیار کیجئے اپنے بچیاں دن پڑھاؤ دن حدیق کو بان کرو دن پڑھاؤ دن پڑھاؤ گے مرنت و بعد قیامت تک ایک سواب دا ٹی سی ایس جاری رہے گا ایک گل لے گے لے جو حضرت امام بخاری جو پیدا ہوئے نا تھا تو نبی نے سن بی بی یو تو ہی بھی تیان نہ سنو مادی گود پہلی درسگاہ پہلی درسگاہ بچہ آیا نبی نا اللہ میں تیرے کولا بچہ من کے لیا سی کہ اللہ منو دیں گا انو حدیث کا محدث بناوا گی ہائے 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 تو نبی نہیں دیتا ہے فرمایا بخاری دی ماں سیرے سیدے جو چوکے وے تھے سی تیرے بخاری نم اکھانی بینائی عطا کر دیتی ہے ڈیارہ سال دی عمر چھو ڈیڑھ لکھ حدیث بانی آئے حضرت امام بخاری رحمت اللہ ڈیڑھ لکھ ٹوٹل چھے لکھ حدیث بانی آسی چھے لکھ چھو ساتہ دار کچھ حدیثہ بخاری جو لکھی آئے اور ہر حدیث نے استخارہ کی تھا حدیث لکھتا میں نے دو نفل پڑے اور قرآن تو با اس زمین تی ترتید ہے صحیح ترید کتاب ہے اور صحیح المخاری ہے جنہوں سپریم کورٹ دی عدالت لی جنہی حدیث انہوں رد نہیں کر سکتی اور اللہ تیرا شکر ساڑے مدارچ اگر پڑھائی جاندی ہے تیرا قرآن پڑھائی جاند ہے تیرے نبی دی حدیث پڑھائی جاندی ہے اہل حدیث دی جنہیں مدارچ پہلے سال تولا کے آخری سال تک دنجھے مدارچ سے پہلے سال تولا کے آخری سال تک فقہ آخری سال حدیث دہ دورہ پہید ہے پھر تقریب بخاری ہوں دیئے پتہ ہے میں کیا تقریب حدای شریف کراؤ تقریب قرنس قدوری کراؤ فتاوہ علم کی نہیں تھی تبری تقریب کراؤ پتہ ہے جی اگر یہ تقریب ہے یا پھر کہ پیسے نہیں دیڑے سی البخاری کن لو کتاب التحید کن لو کتاب السلاح کن لو اے اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں بخاری دیا حدیثہ پردہ جا دے مسلک اعلی حدیثی تصدیق کردہ جا جاؤ صرف سی البخاری پر لو سی البخاری بخاری دے وچھو مسلک نظر آئے گا اے اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں مسلک اعلی حدیث نظر آئے گا جاؤ مسلک حق اعلی حدیث سی البخاری دے گا مسلم ابو دعوت ترمزی نہیں صرف بخاری دی بات کر رہے ہیں سی البخاری مولانا انور شاہ کاشمیری منوکڑے والے یاد آئے دیوبنگیاں دے بہت بڑے آلے بخاری دی شڑا لکھی فیض الباری وہ دے اندر کی لکھی ہے آنڈے نے پوری زندگی میں ایک وطردی تردید کرن والی حدیث لب دا رہا انور شاہ کشمیری آنڈا ہے منو ایک وطردی تردید والی حدیث نہیں مل سکی اور روئے زمین تے ایک وطر کون پڑ دا ہے اہلِ حدیث سیاہ با جو کنے پڑے ہیں حضرت امیرِ معاویہ نے حضرت ابو موسیٰ شری نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی بیسیوں صحابہ جنہ نے ایک وطر پڑے ہیں اور بخاری دیو سدیس تے عمل کردہ ہے اہلِ حدیث اللہم مہدنی فی من حدیت یہ دعا حضرت حسنو کی نے سکھائی آقا نے اور وطرانچے دعا پڑتے ہیں صرف اہلِ حدیث دوسرا نہیں صرف اہلِ حدیث آؤ رفعیدین کردے ہیں اہلِ حدیث کیونکہ بخاری جب پانچے حدیث ہیں رفعیدین کردی ہیں ہاں یہاں امہ ایشاہ فرمان دی ہے جنہیں کیا نبی نے اللہ نے ویکھیا انہیں چوڑ بولے ہیں جنہیں کیا نبی نے علمِ غیب ہے کتاب التوحیر صحیح بخاری بخاری دے اگر میں احادیث رو بیان کردہ جاوا رات مک جائے مسئلہ کہلے حدیث نہیں حقانیت نہ بکے قرآن تو بعد مقام صحیح بخارید ہے لیکن امامِ بخاریدی تربیت کینے کیتی مانے وہ لوگوں کینے کیتی مانے مادِ دل چشوق پیدا ہوئے کہ میرا بچہ حافظِ قرآن بنے دین دہ علم بنے خطیبِ پاکستان بنے کاری القرآن بنے اگر مادی دعا ہوئے مادہ زین ہوئے دنیا ایک کائنات دے اندر تبدیلی آسک دیئے اس بچے نو اللہ عالم بنان تو کدھی نہیں رکھ سکتا مادہ شاہ کوئے ساڑے پینڈ دے اندر دو دو روزہ کانفرٹ سندھی ہم میرے پینڈا لے آئے لیں دو میں دن روٹی میری ماں پکان دی اندھی میری امی اللہ انہ دی کبر تک روڑا رہا میں کہا مان جی دو میں دن علمات ہی روٹی کہنے کہ پتر آجے نا علمات ہی روٹی پکانو کی تے تینوں رہب آلم بنائے گا نا اللہ تینوں عالم بنائے گا علمات ہی پیار کیتا ہے میری والدہ نے دعا کینے کیتی ماں نے ناظرہ قرآن کی دیکھو پڑھے آیا ماں کو حضرت یزانی شہید رحمت اللہ علیہ داؤ منظر نہیں بروپولدہ باس پنو رتے دن آل پہنڈے مولن آدم صاحب یزانی صاحب قرآن پڑھ ماں میری بار کھلوتی ہے گلیچ باری دن آل یزانی صاحب ڈیڑھ کے انٹا تقریر کر دے رہے قرآن پڑھ دے رہے ماروں دی رہی اللہ میرے یوسف روی اس طرح علم دین بنا میریوں ماں و بہنوں اگر چاہ دیاؤ مرند تو بعد کبرچ سوابتہ ٹی سی ایس جاری رہے خدا رہا اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بنا جاؤ ہی بنا جاؤ مولانا ابراہیم میر شیال کوٹی حضرت پروفیسر ساج میر دے دادا جان کہا رہا ہے شبان دے آخری ہے یہ آپ یہ تو کہا رہا ہے نا تے ماں ویڑے جب بے کے رون نہیں ہے اما رونی کیا ہوئے فرمایا برے سگیر پاکو ہندے اندر پتر تیرے ورگا عالم کوئی نہیں تے رونی اس واس تے آن کاش کے تُو قرآن دا حافظ ہندہ تے تُو اگے ترابیاں پڑھاندہ تیری ماں پیچھے کھلو کے تیرا قرآن سن دی کی ڈا وڈا گولو کی ڈی وڈی کھا ہاشے مار ہو رہی ہے تے ماں نے گل کی تی مولانا ابراہیم میر شیال کوٹی دے دل دے اندر ماں دے آنسو کھب گئے تے آن دے نے امی دعا کر ماں نے دعا کی تی یہ پہلے روزے پہلا پارا سنائے دجھے روزے دوسرا پارا سنائے رمضان دے تی روزے بھی مکمل ہو گئے قرآن دے تی پارے بھی مکمل ہو گئے اے جے ماں دی دعا مولانا عبد الرشید مجہدہ بادی یافیدہ اللہ فرمان دے اندے نے ستر ولی ایک پاسے دعا کر تے تیری کلی ماں ایک پاسے دعا کرے اللہ ستران ولیانا لو پہلے تیری بھوڑی ماں دی دعا قبول کر لیں دے انے تے اے جیرا تیرا بڑھا پہ ہوئے آقا فرمان دے انے باپ دی دعا اللہ اولاد دے حق چرد کر دے ہی نہیں اس وقت دے دعا چنگی دیا کرو کئی باب پترہ تو صدے بدوہ میں شروع کر دے نبی دی 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 جے کہ پیو دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے باب جدوں میں دعا کر دے اولاد دے حق چلہ قبول کر لیں دے نے تے باب دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے تے اس جنت دا درمیانہ دروازہ تیرا بوڑا پہ ہوئے تے اگے کو اور بھی گال سنو نا اجھگاں دے پیر فرمان دے نے جڑا بندہ ماں باب دا خدمت گزارے اللہ او دی عمر وی لمی کر دے نے تے اللہ او دے رضا چوی اضافہ کر دے نے سبحان اللہ عمر وی لمی تہری جگوی اضافہ ہو جاندہ رضا کی کھول جاندے نے اب بے دی دعائی مو کیے تو انہوں نے باب اہندہ پتر پہے دیں ایک نہیں دیں اب باب دجھے کو مانگ لیا ہے میں تیرا بودا پتر ہوں میں تیرا بودا پتر ہوں میرے کو بار بار مانگ لیا ہے تو اللہ نے شکر نہیں ادا کر دا بابا تیر کو مانگ دا ہے وہ بول دے رہی میں پوری زندگی اپنے چھوٹے پائینوں اپنے والدہ انہوں خرچا نہیں دین دیتا پوری زندگی میں انہوں منع کر دیتا سی تکی کہا لے میں پوکھا مرنڈے ہیں خدا دی قسم کھا کے کہینا اللہ نے اینا دیتا ہے والدین دی خدمت دی وجہ دو پتہ ہی کوئی نہیں عزت دیتی دین دیتا علم دیتا شورت دیتی پیسہ دیتا ہر چیز دیتی اولاد دیتی کیوں کہ میں بوڑے باپ دی خدمت کی تھی میرے ابو جدہوں بھی بیمار ہوں دیتا ہے منہوں حافظ کو چھڑ داؤ پھر صحیح ہو جدہ کہنے کے پترہ منہوں پینڈ چھڑ گیا جدہ پھر بیمار ہوں کہنے کے حافظ کو لے آگے جاؤ جدہ انہوں وفات پائیے وہ دو بھی میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ دی گود دے ویچ پائیے میرے بھائیو یہ والدین بہت بڑی نعمت ہے میرا چھوٹا بچا ہے نا ہوا ایرہ سے چار سال دا وہ اپنی دادی نو اجے تک نہیں پھولیا اجے تک نو نومبر آئی نا نو نومبر نو میری والدہ فوت ہوئے تو کہنے کا بابا جی دادی اس دن فوت ہوئی تھی میرے بچیاں نو میرے بیٹے نو اجے تک چھوٹا بچا ہے بالکل معصوم ادھے کول میری امی رہے تو دادی نو اے تک نہیں پھولے یعنی انہ بچیاں دی تربیت کرو اگر تسی والدین دی خدمت کر دے ہو والدین نا اچھے طریقے نا تھوڑے بیٹے بھی اس نے بھی پیش ہونگے تھوڑے بیٹیاں دی جھوڑتے تھوڑے ماں باب دی خدمت نہ کرن لیکن انہ نو تربیت کون دے دی یہ بیوی بچیاں دی ماں دے دی یہ ماما ہی متنفر کارشن نا رشتے داراں تو پھر بچے پوری زندگی ہونا رشتے داراں نو کنی گالنا نہیں لانگے یہ گالی یاد رکھو اگر بچیاں نو نکھیر چھڑے کیوں نہیں ملا دیا انہ نو کیوں نہیں تربیت دے دیا دادے ابو دی خدمت کرنا ہمیں دادی دی خدمت کرنا چاچیاں دی خدمت کرنا رشتے داراں نا پیار کرنا مین وجہ او مائے اس واسے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو تربیت دیو دین دی قرآن و حدیث دی رشتے داری نو نبہان دی رشتے داری نو جوڑن دی یہ بنیادی مرکز والد ہے اگر والدین اپنے ماں باپنا اچھا سلوک کرے گا تو انشاءاللہ او دی اولاد بھی چگا سلوک کرے ماں پہ او تائیں جڑکی نائیں تیسرا فیدہ والدین دی خدمت دائے وے جڑا بندہ ماں بابدہ خدمت گزارے اللہ انہوں مستجاب دعوات بناتے دینے ماں بابدہ جڑا خدمت گزارے اللہ او دی کوئی دعا رات نہیں یہ کر دیں یہ دی ہونا دلیل بھی للو تو ہی وابی لوگ توہاں کہنا ہے دلیل بھی دیں نا سنو کرندہ ویسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے نے سکے بند سکار ویعت میں دسن لگا ماں فرمایا عمر مکے چلے ہیں تے اتھے کرندہ اویس آئے گا او دے کو دعا کرائیں اللہ او دی دعا رات نہیں کر دیں محبوب جی او دی نیکی کی ہے جزی وجہ تو دعا اللہ رات نہیں فرمایا او بڑی ماں دا خدمت گزارے بڑی ماں دا خدمت گزارے اس واسے اللہ او دی دعا رات نہیں کر دیں اور میاں والی بنگلے دے واسیوں اردہ گرتون والےوں ایک وقت تو آیا ہے کہ اویس کرنی نے کہا اللہ دے رسول میں ہون محبت بے باس ہو گیا تے میں تھوڑا چیرہ ویکھنا چانا وہ آگے تے میں صحابیہ رسول بننا چانا تے صحابیہ تا من سب پناہ کی ڈا وڈ ہے آقا فرما دے رہے جیڑا منو بندہ ایمان دی آلچیک نظر ویکھ لیندہ عمرے نودی عبادت ایک پنڈے تے میرے صحابیہ تا کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پنڈے تے آقا فرما دے رہے عویس ماں زندہ ہی جی اللہ رسول ماں تے زندہ ہے فرمایا بڑی ماں دی خدمن کر تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہو جائے گی اے جریج ولیے ماں دیے نفل پے پڑھ دینے ماں ایک دفعہ ہی دو دفعہ ہی تے تیسری دفعہ ہاتھ ٹھٹے ماں دے کم دے کم دے جریج جب تک تک تُو کسے بدکار آؤ ردہ مونہ ویخلے تے نو موتنا ہے اللہ اللہ ایک بی بی ہے وہ دیکھر بیٹا پیدا انہوں نے پوچھیا گیا یہ بچا کی دائی ہے جنہیں کلی پاکے بیٹھے جریج ولی وہ دا بچہ ہے لوکہ نے کلی تا دیتی ہے مارنا شروع کر دیتا ہے جریج آنے نے ٹھہر جو منو سمجھا گئی ہے میری ماں ہی سی تے میں جواب نہیں سی تیتا ماں کو جا کے ماں بھی منگی تیان کے کہنے لگے بچا کی تے جنہیں بچا ہے وہ دیکھر تے آتھرہ کے پوچھ جنہیں بچیا تیرا باپ کونے ماں راضی ہوئی تے دو دو پیندہ بچا رب نے بلا دیتا ہے ہے آجے ماں ماں راضی ہوئی تے دو دو پیندہ بچا بول پیا تے آجے تیرا ماں باپ تیر تیرا راضی ہوئی گا قیامت رو راب سچا بول پیا بچے نے کہا میرا باپ اے نہیں میرا باپ تے جنگل چچرواہا بکریاں چار دے بے میری امینے چوڑ بولے جنہوں نے مارے ہی کین لگے جنہوں نے معاف کر دے تیری کلی سونے دی بنا دے لے فرمایا جاؤ پتہ لگ گیا منہوں کس وئے تو سزا بھی بڑیاں ماماں نے مارے آنا کرو کوئی یاد نہیں جا تین بندے گھارچ فس گئے تیکرے کی کہ آسی اللہ میں رات نوں لے کے اونا بکریاں دودھ چونہ میرے بچے پکھے سن بلگ رہ سن وہ دودھ دودھ کر دینے تے میں انہوں نے دیتا میں کہا جب تک میری بوڑی ماں نہیں پی لے گی تے اللہ میں دودھ پیالا پر کے ماں دس رانے کھرا رہا تے ماں سن گئی سی تے میں ماں نے جگایا بھی نہیں تے جب تک میری ماں نے نہیں پیتا میں بچے انہوں پلایا ہی نہیں اللہ تے انہوں نے نیکی پساندیں پتھر پرا کردے ہیں بخاری دیدید سے سارا پتھر ہی پر آٹ گیا میرے بھائی اے والدین بڑی اچھی نعمت ہے خاص کر کے ماں سارے سون جاندے نے ماں نہیں سون دی بیویاں سون گئے یہاں بچے سون گئے پین پائی سون گئے دنیا چک پوئی ریشت ہے جیڑا تیری ماں دے جیڑا جاگ دے انہوں نید نہیں ہوں دی جب تک پتر باروں گھار نہیں ہوں دا رات دو ٹائی بھجے ڈیلی ایک ہستی دا فود ہوں دا سی اوہ ہستی کونے اوہ میری ماں ہیں رات دے سفر دیاں طریقیاں دے اندر تنہائیاں دے اندر صرف اے نہیں پوچھنا ہے پتر یوسف تو کار پہنچ گیا ہے کے نہیں جدو نیمہ ٹور گئی ہے کسے پوچھیا نہیں تو کار بھی پہنچیا ہے کے نہیں اوہ لوگو اے رشتہ بڑا عظیم ہے بہت عظیم ہے تے پھر میں کیوں نہ کما اے ڈیاں گوڑیاں جگتے چھاماں لب دیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماماں لب دیاں نہیں اے ڈیاں گوڑیاں جگتے چھاماں لب دیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماماں لب دیاں نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے پر ماماں آکھن سارے جگتوں جنگے نے ہور کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماماں لب دیاں نہیں ماں تے مانگو ماماں تے پسروری الڈو چھوڑا سینہ اے ماماں تے پسروری الڈو چھوڑا سینہ اے آپے ہی ڈگنا آپے ہی اٹھنا پینہ اے اٹھ پت بسم اللہ دیاں دعاں لب دیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماماں لب دیاں نہیں اس واسے میرے بھائیو ماں دی قدر کیجئے ماں بڑا انمول ریستہ دنیاں دا اونا نو پوچھو یا منو پوچھو جنہ دیاں ٹور گئیاں نے اللہ جنہ جنہ دے ماں باب چلے گئے اونا دیاں کبراتے کروڑا رحمتہ نازل فرما اچھی کہہ دیو آمین ایوے تے نہیں لوکی روندے ماں وانو تیرے باجوں چین نہیں اوندہ سامانو ایوے تے نہیں لوکی روندے ماں وانو تیرے باجوں چین نہیں اوندہ سامانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے ویچکنیاں کندہ ہو گئیاں جدو ماں ترجے سارے پراہ وکھرو وکھو جاندے میں ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے ویچکنیاں کندہ ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھے سب پین پراہ وانو ایوے تے نہیں لوکی روندے ماں وانو تیرے باجوں چین نہیں اوندہ سامانو ایوے تے نہیں روندے لوکی ماں وانو اکبر بادشاہ سی ناں او دی ماں مار گئی جدو ماں ماری تے بڑا روئے خوچھا بھی اللہ دی رضا کہہ لگا ماں نے جانا تے آئی سی پر ایس کمرے چو کواز ہون دی سی اکبری اوڑا اکبری کہن والا کوئی نہیں اوہ اکبری کوئی بندہ کہینا سی اوہ اکوئی دی اسٹاسی جڑا کہی دا جب میں میرے اببا جی سن نا جدو بہتا بیتاب ہونا اوہ یار حافظ اوہ یار حافظ اہمیں کرنا یار حافظ تو جدو باب ٹور گیا تو میری یہاں ڈھیکہ نگل گیا میں کھاؤن یار کھاؤن کہے گا پتر کہا کہ کنے بلانے اس واسطے انہ بزرگان دھنا عدب کریا کرو یہ بڑے ماں پہ ہدا احترام کریا کرو خدا دی قسم کھا کے کہینا اے والدین دے پیر تو کہ تو پی اگر تیری مٹی سونا نہ بڑھے تو میں نو پھار لیں پھار تو یہ کریئے یہ وفا کر کے پتہ نہیں کتھو دی گھا لیں وہ سارے پتر نا ماں دے پیر تو کہ سارے پتر سویرے پانی پیئے کے جاندے رہے ماں دے پیر تو کہ نا پانی پیئے کے انہیں اللہ نے انہیں باغلہ انہیں کہنا کہ ساروں پتہ ہی کوئی نہیں سارے کو دولت کی دیگو ہے تو اے نا بڑھے والدین دی خدمت کر جیڑی آواز اے دے ویچ دردے نا ماں دی آواز دنیا دی آواز آئیں دے نا مقابلہ نہیں کر دییا کہنے والا اندہ ماں دی مٹری بولی سینا ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدواجہ مار دیئے پتر پتر اُرا گل سور پتر اُرا یوسف اُرا یوسف کی نے کہنا ہے تو بولو دے صحیح یوسف کی نے کہنا ہے ماں نے کہنا ہے حافظ کی نے کہنا ہے ماں نے کہنا ہے اس واسطے میں میرے بھائیو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے بڑا عظیم توف ہے اللہ تعالیٰ جناد والدین زندہ نے اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے مادی مٹری بولی سینا ٹھار دیئے پتر کہہ کے ماں جدواجہ مار دیئے خواب دے وچ جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈے اُٹی دین دی پیرے دار دیئے ماں ڈے اُٹی دین دی پیرے دار دیئے ماں ڈی بولی ماں ڈی مٹری بولی سینا ٹھار دیئے اللہ سنو سارے انو ماں باب دی خدمت کردی توفیق عطا فرمائے وآخر داوان الحمدللہ رب العالمین وَلَاكُمُ تَقِينِ وَالصَّلَاتُ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَالَا عَبَادِ مُسْلِينَ اللہم صلی علی محمد وَعَلَى مُحَمَّدٍ حمدللہ رب العالمین وَالَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَا عَلَى مُحَمَّدٍ حجی فوت ہوگئے حاجی شریف صاحب حاجی بشیر صاحب جڑے فوت ہوگئے حاجی شفی صاحب اللہم صلی علی محمد وعَلَى مُحَمَّدٍ اللہم بارکعال محمد وعَلَى مُحَمَّدٍ اللہم صلی علی محمد وعَلَى مُحَمَّدٍ وَالَا عَلَى مُحَمَّدٍ رَبِّرْ حَمْهُمَا کَمَارَا بَيَانِ سَغِیرَا رَبَنَا اَقْفِرْ لِي وَلِي وَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَيْا يَوْمَيْا يَقُومُ الْحِسَابِ اللہم صلی مرزان مرز المسلمین وَالْمُسْلِمَات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات عَذِبِ الْبَاسِ رَبَّنَّاس وَشْوِيَن تَشَافِي لَا شَفَاءِ لَا شَفَاءُكَ شَفَاءَ اللَّهِ يُغَادِرُ السَّاقَمَا اللہ جڑے اس کان فرنس دے بانی سن حاجی صحبان اللہ و ندین کبران تے کروڑا رحمتہ نازل فرما میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا تشریف لے آئیں والدین بیمار نے شفاوہ عطا فرما جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دین کبرانو جنت دے باگیچے بنا اللہ سڑیاں اولادانو دیندار بنا اللہ سڑے بچے انو دیندار بنا اللہ میرے بیٹے انو دیندار بنا اللہ میرا معصوم بچہ حویرہ سے اللہ انو حافظ قرآن دین دا عالم قرآن دا کاری دین دا محدث بنا اللہ اس بچے انو قرآن دا کاری بنا دین دا عالم بنا اللہ عطیق الرحمن دے سینے نو قرآن و سنت واسطے کھول دے اللہ حسیب دے زین نو اللہ میرے تمام بچیاں دے زینہ نو اللہ اپنے علم واسطے چلنے اللہ اپنے دین واسطے پسند کرنے اللہ میرے مرند تو بعد بھی میرے یہاں نسلہ چو دین ختم نہ ہوئے میرے اللہ میرے یہاں نسلہ چو دین ختم نہ ہوئے اللہ میرے بچیاں دے اترحم فرما اللہ ساڑھے سارے جنہیں آئینے ساتھی سب دیا اولادہ نو نیک بنا اللہ دیندار بنا اللہ میرے پائی مرتضی دے دعاں بچیاں نو قرآن دے کاری قرآن دے حافظ بنا دین دے عالم بنا میرے اللہ صدیقی صاحب دے والد دی کبر نو جنت دا بگیچا بنا اینا دے بچے نو بھی دین دا عالم بنا اللہ مولانا التافرمان حالی صاحب نو سیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میرے اس بائی بڑے نو دین دے نا دین دی دولتنا مالا مال فرما اینا دی اولادنو دیندار بنا اللہ اینا دی اہلیا نو سیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ میری اہلیا نو بھی سیت والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ جنہ دیا بیویاں بیمارنے اللہ شفاوہ عطا فرما جنہ دے والدین بیمارنے عزیز و اقارب بیمارنے رشتے دار بیمارنے اللہ سب نو سیتہ عطا فرما میرے اللہ جنہیں ساڑے عزیزو اکارب دنیا تو چلے گئے انہیں دیاں کبران جنت دے بھگیچے بنا اللہ اس کانفرنس انہوں قیامت دیاں دیوارہ تک رکھی اللہ ایک کانفرنس دے کروان والے اللہ انہیں دے کارجنج بلند فرما ربنا تکبل منا جنیاں ماما بہنا بیٹیاں یہاں سب دانا قبول فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیعن علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا ربی لزت امہ سیفون و سلام علی المجھنی والحمد